اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحوان الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس می نیمیز وقاس مالک ویڈیوار واشنگ پسٹیئر لیکچرز آج کس لیکچر کے اندر ہم انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ کو سٹیڈی کریں گے سیکنڈ چپٹر میں جو کہ انفرمیشن نیٹورک سے ریلیٹڈ ہے اور اس قویشن کے اندر ہم سے پوچھا کیا جا رہا ہے کہ what is انٹرنیٹ انٹرنیٹ ہے کیا انٹرنیٹ کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے تو اس کا جواب ہے کہ انٹرنیٹ is a huge collection of computers all over the world انٹرنیٹ پہ بہت زیادہ تعداد کے جو computers ہیں جو کہ دنیا میں ہر جگہ پر موجود ہیں that are all connected to one another جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ connect to even جڑے ہوئے ہیں دوبارہ میں بتا دیتا ہوں کہ انٹرنیٹ کے اندر وہ دنیا میں وہ سارے computers کی تعداد موجود ہے جو کے آپس میں جڑے ہوئے ہیں تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ data share کر سکیں information share کر سکیں it is a global network of computers global مطلب کہ انٹرنیشنلی دنیا میں ہر جگہ ہر شخص ایک دوسرے کے ساتھ communicate کر رہے ہیں انٹرنیٹ کی مدد سے تو یہ اس کو نام انہوں نے دے دی کہ global network global مطلب ہے ہر ایک شخص دنیا میں ہر شخص ایک دوسرے کے ساتھ computers کی مدد سے communicate کر سکتا ہے these computers are connected through different telecommunication links اب یہ جو computers دنیا میں ہر جگہ ایک دوسرے کے ساتھ communicate کر رہے ہیں یہ کس طرح connect ہوئے ہوئے ہیں کس طرح جڑے ہوئے ہیں وہ مختلف links کی مدد سے مطلب مختلف ہم کہہ سکتے ہیں کہ مختلف methods یا مختلف طریقہ کار کی مدد سے آپس میں جڑے ہوئے ہیں phone lines کی مدد سے connect ہو سکتے ہیں fiber optic lines کی مدد سے connect ہو سکتے ہیں satellites یا wireless connections کی مدد سے بھی یہ ایک دوسرے کے ساتھ connection بنا سکتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ information share کر سکتے ہیں یہ computers telecommunication links جو ہوگی phone lines fiber optic and satellites وائرلس connections کی مدد سے ایک دوسرے کے ساتھ connection بنا سکتے ہیں internet is used to find information stored on the computers car host اور server جو کی short question کے لیے ایک important چیز بھی مانی جاتی ہے پاکستان کے جو سلیبس راولپنڈی board یا دوسرے boards کے لحاظ پاکستان کے اندر جو papers board کے ہوتے ہیں first year کے ان کے لحاظ سے یہ بہت important question short question میں اہم ہے کہ host کے servers کون سے ہوتے ہیں یہ ایسے computers internet پر موجود ہوتے ہیں جن پر information وہاں پر اپلوڈ کی گئی ہوتی ہے اور 24 hours کام کر رہے ہوتے ہیں آپ website کے links دیکھیں اس website information ان servers سے access کر سکتے ہیں basically servers میں وہ ساری websites موجود ہوتی ہیں جن کا data آپ کو ستلاش کرنا ہوتا ہے تو internet کے اندر وہ ساری information آپ ڈون سکتے ہیں جو کچھ کمپیوٹر پر پڑی ہوتی اور ان کمپیوٹر کو ہم host یہ servers کہتے ہیں these کمپیوٹر use a common protocol یہ جسرہ آپ نے پڑھا تھا tcp transmission control and internet protocol ان کی مدد سے ہم internet پر مختلف کمپیوٹر کے ساتھ communication کر data share کر سکتے tcp ہم پڑھ چکے transmission host کلائے جائے مثلا مثال کے دور پہ میں اپنا computer connect کرتا ہوں تو میرا computer جب internet سے connect ہوگا تو مجھ سے بھی services لی جا سکتی ہیں مثال کے طور پہ کوئی میرا friend ہے وہ مجھے کہتا ہے کہ آپ مجھے file send کریں تو میں مجھ سے request کر رہا تو میرا computer جب internet سے connect ہوگا internet سے connect ہونے کے بعد میں information یہ email send کروں گا تو host کے طور پہ ہی کام کر رہا ہوگا host computer کا مین مقصد کیا ہوتا ہے provides information وہ معلومات فرام کرنا لوگوں کو people can find information about books لوگ مختلف information books کے بارے میں internet پر تلاش کر سکتے ہیں یہ summary ہوتی short form میں خلاص ہوتا ہے مختلف topics کا short form detail description مختلف books جو ہوتی ہیں ایک field مثال computer ہے اس کے اندر data communication networking web development اور operating system theory of automata اس طرح مختلف courses ہیں ان کے بارے internet پہ ہم سرچ کر نا تو اس کی مختلف books آویلیبل ہوتی ہیں انہیں انسیکلو پیڈیا کہتے ہیں یہ دنیا کی میں کہہ سکتے ہیں کوئی بھی books اس سے ریلیٹڈ انفرمیشن ہے سرچ کر سکتے ہیں with the help of internet and other types of material کوئی بھی اور چیز انٹرنیٹ پہ تلاش کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ کوئی سورٹ فیس ہم نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے کوئی چیز ڈاؤنلوڈ کرنی ہے سرچ کرنی تو ہم آسانی سے کر سکتے ہیں دیس مراد پیپل مختلف جو لوگ جن کا تجربہ ہوتا ہے کسی بھی ٹاپک سے ریلیٹی کسی بھی فیل سے ریلیٹی ہم انٹرنیٹ پر ان سے ان کی رائے بھی لے سکتے ہیں دیس مراد دیس مراد لوگ جو ہیں وہ دنیا کے اندر مختلف جو فیل کے طبقے کے لوگ ہیں مختلف طبقے کے جو لوگ ہیں فیل کے لوگ ہیں ان سے بھی ہم مختلف ٹاپکس مختلف ان کے سبجیکٹ کے اوپر ان کی معلومات ان کی رائے لے سکتے ہیں ان سے مشورہ لے سکتے ہیں مختلف ڈسکشن فورم انٹرنیٹ پر بنے ہوئے ہیں جن کی بیس پر ہم اس ڈسکشن گروپس ویلج کے نام انہوں نے اس لیے دیئے کہ اس میں ہر شخص ایک دوسرے کے ساتھ کمیونی کر رہا اور ایک دوسرے کی انفرمیشن کو پروائیڈ کر کے دوسروں کی مدد کر رہے ہیں تو یہ آپ کا انٹرنیٹ تو انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم اگلے question کے بارے میں پڑھیں جو گیسٹری آف انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ ہے تب تک اللہ حافظ